فسترک کی اردو کی نظم پیغام ہے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں وائے نادانی کے دو محتاج ساکی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو شولہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو خوف باطل کیا کہے غارت گر باطل بھی تو ہمارے قومی شاعر کے مجموعہ کلام بانگے درہاں میں ایک مقارماتی نظم شمع شاعر ہے جس کے کل گیارہ بند ہیں نوہ بند با عنوان پیغام امت مسلمہ کے بیداری کے لیے ایک فکری دستک کا درجہ رکھتا ہے اے دہکان یعنی اے مسلمان افسوس تیری ناسمجھی پر کہ تو ساکی کا محتاج ہو گیا ہے جبکہ شراب سراہی جام ساکی اور محفل تو ہے تو شولہ بن جا غیر توحیدی نظام ہائے فکر و عمل کا خاتمہ کر دے ایسے باطل کا خوف اپنے دل پہ غالب نہ آنے دے کہ تُو نے ہی باطل کو مٹانا ہے بقول شاعر خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں ازدراب نہیں اے مسلمان تیری نادانی قابل افسوس ہے کہ تُو یورپی افکار و نظریات کا شہدائی بن چکا ہے مغربی تحذیب و ثقافت کی چھاپ تجھ پہ غالب آ رہی ہے حالانکہ میں عقیدہ توحید شراب عشق الہی میں عشق رسول میں تعلیمات قرآن مسلمان کے پاس ہے افکار اسلامی سے مزین زینوی مسلمان کے پاس ہے جس طرح ساکی بڑے احتمام سے جام پیش کرتا ہے اس طرح دین اسلام کی تعلیمات کو اپنے وجود پر لاغو کر کے ترجمان اسلام یا پیشکار اسلام بھی مسلمان ہے اس کے نتیجے میں دنیا پر غلبہ اسلام ہونا ہے اور مسلمان ہی دنیا کے وارث و مختار بنیں گے بقول شاعر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے اے مسلمان اللہ کے غیر کا گھاس پھونس جیسا معمولی وجود جلا کر راک کر دے کہ تُو اس کے لئے آگ بن جا دنیا میں غیر اللہ کی پوجہ ہو رہی ہے دیوتا اور دیوی کا تصور بت پرستی درختوں اور سام کی پوجہ مظاہر پرستی عقیدہ تسلیس تین خداوں کو ماننے کا عقیدہ یہ سب کچھ مسلمانوں نے ختم کرنا ہے اس کی جگہ خدا واحد کو ماننے کا عقیدہ غالب آنا ہے عسرہ شرک کی ہر صورت کا خاتمہ بھی لازم ہے باطل اقائد اور فاسد آمال کا خاتمہ مسلمانوں نے کرنا ہے تو باطل سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے مسلمان باطل قوتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں بقول شاعر طلاتم ہائے باہر زندگی سے خوف کیا مانی جو دیوانے ہیں وہ موجوں کو بھی ساحل سمجھتے ہیں آخری شعر ہے بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے اے مسلمان افسوس کہ تو اپنے مقام و مرتبے اور اپنے قدر و قیمت سے غافل ہے تیری وجہ سے یہ زمانہ قائم ہے اور تو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کا پیروکار ہے جوہر آئینہ ایام کے معنی زمانے کے دنوں کے آئینے کی آب یعنی چمک اس سے مراد ہے کہ شیشے کو آئینے میں بدلنے والی چیز کو آب جوہر چمک یا پینٹ کہا جاتا ہے آئینہ اس وقت تک آئینہ کہلاتا جب تک اس کی آب برقرار ہو جب یہ بگڑ جائے تو آئینہ کار آمد نہیں رہتا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک زمین پر آخری کلمہ گو موجود ہوگا آئینہ اکس دکھاتا ہے اقوام عالم نے مسلمانوں کے کرداری آئینے میں اپنا اکس دیکھنا ہے اس لئے مسلمانوں کردار شفاف ہونا چاہئے فکر و نظر صالح ہو اقائد پختہ ہو عمل میں دوام و استقلال ہو دوسری قومیں ہمارے کردار سے موازنہ کریں تو ان کے پاس قبول اسلام کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہو اے مسلمان تو حامل قرآن ہے کتاب اللہ جو کتاب زندگی ہے اسے پڑھ اسے اپنے زندگی کا حصہ بنا اب قیامت تک نہ رسول آنا نہ کتاب نازل ہونی ہے اے مسلمان عاشق رسول بن جا آمل قرآن بن جا دنیا کو دعوت اسلام دے گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن چزور بہورد جو Authent چروں بن شیز Human جو ہم جو لحظ از delگ لإنید بہت